السلام علیکم ایوریون کیا حال چال ہیں آپ سب کے آئی ہوب آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں نا اس ویلوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ سہری ٹو افٹا روٹین فول ڈے ویلوگ شیئر کرنے والی ہوں آئی ہوب آپ نے کو بہت اچھا لگے اچھا جی ویلوگ سٹارٹ کیا تھا میں نے تہجود سے یہاں پرچے میں نے وضوح کر کے نفل ادا کے ٹھیک ہے اب میں دعا کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں بناوں گی سہری اور آج کل ا ایسا ہے نا کہ کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا اور اس طرح ہے کہ میرا تو جو انرجی لیول ہے نا انرجیٹک جو وائب وہ بھی ختم ہو گئی ہے میرا مینس کی اتنا دل نہیں کرتے کہ میں افطار میں اتنا کچھ بناوں تو میں سیمپل سٹک کی طرف آگئی ہوں میں سوچتا ہوں کہ ایک سالنٹ بنا لیتی ہوں ساتھ میں ڈرنک بغیرہ ہو جائے اور چیلنجی ڈیٹسٹ آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہے اور سیکھن یہ کہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ شاید شای ٹو سے ٹری ڈیز ہی ایسا ہوگا پھر میں اپنی روٹین جو ہے نا اس کی طرف بیک ہو جاؤں گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگا نا چین نہیں آتا ہے کونسا میں سوچتی ہوں کہ اپنے گھر والوں کے لیے نا ضرور کچھ نہ کچھ یونی کچھ نہ کچھ اچھا نیو ٹرائے کرنا چاہیے تو آپ لوگ کیا میری اس بات سے اگری ہیں یا نہیں تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو کائن لائک شیئر اور سبسکرائب یار کر دیا کرو ٹھیک ہے یہاں پر جو میں فرنچ ٹوز بنا رہا تھا جو میرا پراتھا کھانے کو بالکل دیل نہیں تھا اور سوکھی روٹی تو ویسے بھی میں سہری میں نہیں لیتی کبھی کبھار ہو گیا کہ طبیعت جو ہے نا وہ زیادہ اپسٹ ہے تو پھر لے لیتی ہوں ادروائز میں نے کبھی بینا سہری میں روٹی نہیں کھائی میں پراتھا یا فلائس وغیرہ لے لیتی ہوں یہاں پر جو میں فرنچ ٹوز بنا رہی تھی ٹھیک ہے و ایک لی ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر بھر کے شگر ایڈ کیا ہلکا سا پینچ اوف جو ہوتا ہے نیا ریڈ فوٹ کلر ییلو وہ ایڈ کیا اس کے بعد جب میں گھی لگا لگا کے اس کو اچھے سے ٹوسٹ کر لوں گی ہلکا سا اس کو کلر دے دوں گی ٹھیک ہے اور آپ لوگ آج کل کیا سہری میں کرتے ہیں آپ لوگ انہیں مجھے ضرور ضرور بتانا ہے مینز کے نا آپ لوگ کیا کس قسم کی سہری کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہیوی کر لیتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو میری طرح ہم سب کی طرح سب کی اپنی جو ہوتی ہے نا چوائیس ہوتی ہے اور یہاں پر نا آج ہے جی ایٹ جو سہری ہے نا افطار جو ہے ڈان ہو گیا ماشاءاللہ سے الحمدللہ اللہ تعالی ہم میں حمد دے تو باقی کے روزے بھی ہم لوگ اسی طرح سے رکھیں عبادتیں اللہ تعالی قبول کریں ہماری قبول و مندور فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر جو ہے نا میں کہتا ہوں دن نائے یہاں پر جی اب میں آج کے اس ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شرک کرنے والے فروٹ چارٹ کی سمپل سی بیسک فروٹ چارٹ کی ریسپی ٹھیک ہے اپنے سٹائل میں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں ساتھ میں اپنی امی کی ہاتھ کے مینز کے مدرین اللہ کے ہاتھ کے کچنار گوشت کچنار چکن کی ریسپی شرک کروں گی میں کہتا ہوں اگر آپ لوگ نے وہ ریسپی جو ہے نا وہ ٹرائے کر لی اتنی اوٹھینٹک اتنی مزیدار ڈیلیشیس ٹیسٹی کچنار بنتی ہے اور آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا آئی خوب آپ لوگ کے بہت بہت مزدہ بھی آئے گا بہت اچھا لگے گا اور آج میں نے کچھ ہیتنی خاص افطاری بنائی نہیں جسٹ فروٹچار بنایا تھا ڈرنک بنایا تھا اور جسٹنا آلو کے پکر رہے تھے وہ فرائے کے تو اس کے بعد ہم نے سوچا تھا سبنا کھانا کھا لیں گے تو میں نے سوچا جو مینز کے نام بن رہا نا وہی میں اپنے کے ساتھ ریکارڈ کر کے شیئر کر دیتی ہوں اور اب بھی میرا اتنا بی پی جو لیول ہے کم ہوا ہوا ہے کیونکہ جیسے جیسے روزے جو ہے نا گزرتے جاتے ہیں جیسے جیسے ٹائم جو ہے گزرتا جاتا ہے تو پھر انسان کے جو اندر سے انرڈی ہے نا وہ بھی کم ہوتی جاتی ہے تو کیونکہ پہلے پہلے روزے میں ہوتا ہے انسان بہت زیادہ فریش فیل کرتا ہے انرجیٹک ہوتا ہے وائپس جو ہے نا فول اف پوزیٹیف والی ہوتی ہے تو جیسے جیسے پھر دن گزرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہماری انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے یہاں پر جس سب سے پہلے میں نے موسمی فروٹس لیا ہے ان کو میں نے واش کیا ہے ایپل لیا بنانا لیا ہے میلن لیا ہے اور پچھلی جو بھی لوگ ہیں اس میں میں نے ووٹر میلن بول دیا تھا بائی مسٹیک لیکن میلن لیا ہے اور ساتھ میں میں لوں گی سٹوپ بڑیز آپ لوگوں کے بس جو بھی موسمی فروٹس ہیں آپ لوگوں نے وہ ایڈ کر دینے اس میں اور بہت اچھی چارٹ بنتی ہے کٹنگ کی بات کر لیں اگر تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کٹنگ بہت زیادہ بڑی کرتے ہیں پروفیشنل سٹائل میں جیسے کہ بزار والی سٹائل میں ہوتا ہے لیکن میں کیا کرتی ہوں میں اتنی زیادہ بڑی کٹنگ نہیں کرتی کیونکہ ہم لوگوں نے بار بار سپون سپیچولا چلانا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہلوہ ٹائپ بن جاتے ہیں میں مینز کے اپنا بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتانا ہے اور میں نہ ہی اتنے موٹے کٹ کرتی ہوں درمیانے سائز کے میں کٹنگ کرتی ہوں پتہ چلے کہ ہم لوگوں نے اس میں کیا کیا ایڈ کیا ہے اور یہاں پر میں اس میں کوئی اتنی زیادہ لوازمت ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ جو فریش فروٹس ہوتے ہیں ان میں اتنی زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اتنی زیادہ گزائیت ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ اس میں کچھ اور اور زیادہ بھی ایڈ کر دیں گے اپنا ٹیسٹ ہوگا اپنا فلیور ہوگا وہ مینز کے ختم ہو جائے گا ویسے بھی جو چارٹ ہے جو فروٹس ہیں مجھے لبتا ہے اس میں پہلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ گزائیت ہے اتنے بھرپورے وٹیمنٹ سے کہ اگر ہم لوگ اس میں کچھ بھی ایڈ نہ کریں اس کو کٹ کر کے چوب کر کے ایسے ہی انٹیک کرنے بہترین ہمارا میرز ریڈی ہو جاتا ہے یہ میرا پوائنٹ اووو ہے میری کچھ سسٹرز کا جو ہے وہ اور پوائنٹ اووو ہوگا کچھ سسٹرز کا اور آپ لوگوں نے مجھے بتانے اور لائک ضرور کرنے کومنٹ ضرور کرنے میں نے اس کو فریج میں چیل ہونے کے لیے رکھ دیا جب تک یہ کھرمانی میں پیسٹ چٹنی ایڈ کروں گی اس کو میں نے پہلے سوفٹ ہونے کے لیے رکھا تھا آپ لوگ چاہیں تو سوف نیم گرم پانی میں اس کو بھگو کے رکھ دیں اس کے بعد اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو بلینڈ کر دینا تھوڑی سی نا مینز کی اتنے اچھے سے میں نے اس کو لگ رہا نہیں تو تھوڑے سی نا بائٹس رہ گئے تھے لیکن نو ایشو آپ لوگ وہ مت ڈالیں مینز کے نکال دیں بہت اچھی چارٹ بنتی ہے اور یہ میری مدنین لاکی ہے چٹنی کی رسپی کہ وہ جب بھی چارٹ بناتی ہے تو وہ یہ ایڈ کر دی ہیں بہت اچھی بنتی ہے تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ آپ لوگوں نے ایڈ کر دینی ہے اور ہلکا سا نا دو سے تین چھٹکے آپ لوگوں نے ایڈ کر دینی ہے چارٹ مسالہ کی اس کے علاوہ میں نے شوگر ایڈ کی اور میں نے کوئی بھی سپائسیز ایڈ نہیں کیا اس کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس اگر کنوں ہے نا اب دیکھیں جیسے کہ میٹھے آئے ہوئے اورنجیز تو میں نے دو اس کا جوس وہ کٹ کر کے سینٹر سے تو اس کا جوس ایڈ کر دیا تھا چیلنج بہترین ہماری فل آف وائٹامین اور سب کو پسند آنے والے جو ڈیش یا نا افتار کی ریڈی ہوگی ہے آئی تنک سو مجھے لگتا ہے اگر افتار میں نا فروٹ چٹ ہو اور دو سوڑا ہو یا کیونکہ مجھے پسند ہے یا کوئی ایک اور آدھا ڈرنگ ہو تو بہترین ہماری افتاری ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم لوگ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں فرائنگ آئٹمز کر لیتے ہیں وہ زیادہ بہت پیاس کرتے ہیں اتنی کریونگز ہوتی ہیں نو ڈاوٹ کریونگز یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی اور ایزا جو ہے نا ویمن ایزا ہاؤس کیا کہتے ہیں ہاؤس وائف اور ہوم میکنگ ہم لوگا دل بھی بہت کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ یہ بنائیں لیکن اتنی ٹائم کے شورٹیج ہوتی ہیں اور پھر ہم میرے جیسے لوگ جن میں کیڑا ہو کہ ویڈیو بنانی ہی بنانی ہے اچھا کچھ میری سسٹرز مجھے پوچھتی ہیں کہ آپ کو دی موٹیویشن نہیں ہوتی کہ آپ کو بلکل کامیابی نہیں ملتی دیکھیں ہوتی ہے یہ لیٹرلی یہ نیچرل بات ہے بلکل ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان میں ایک شوک ہونا ایک پیشن ہو تو پھر ای ٹھنک سو اتنا نہیں ہوتا تو مجھے یہ ہے کہ مجھے شوک پڑ گیا اور مجھے ہوتا ہے کہ میں کرییٹیویٹی اپنی سکینز وہ ضرور شیئر کروں اور جب سے میں ویڈیوز بناتی ہوں میں ڈیپریشن بھی نہیں جاتی میں پوزیٹیو وائبز میں اپنے کام کی طرف میرا دھیان ہوتا ہے اور میں اس کو جو کرتی ہوں میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتی ہوں کہ یہ میں نے کرنا ہے اور اگر بالفرض میرے نئی طبیعت کھڑا تو میں نہیں بھی کرتی ایسا بھی کوئی مستہ نہیں ہے یہاں پر امی کی رسیب کی طرف آجاتے ہیں آپ لوگ انہیں ضرور ٹرائے کرنی ہے پیاز میں انہوں نے تین میڈیم سائز کو اچھے سے فرائے کریں ہلکا سا گولڈن کلر کہیں کہیں آنے لگا تو انہوں نے بڑے دو ٹمیٹر موٹے موٹے دیں دیکھیں کٹ کر کے ایڈ کر رہی ہیں اور کچھنار کو انہوں نے پہلے ساف کر لیا تھا واش کر لیا اس کے بعد ہم لوگ اچھے سے مسالہ ریڈی کریں گے ٹھیک ہے ہم لوگ بنا رہے ہیں چکن میں ٹھیک ہے ہو گیا آپ لوگ چاہیں اس کو گوشت میں بنا سکتی ہیں آپ لوگ چاہیں مطن میں اور آپ لوگ چاہیں کیمے میں بھی بنا سکتی ہیں لیکن لٹرلی اگر آپ لوگ میری احساس کی یہ جو مدلی اللہ کی رسی پر ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ بہت بہت مزا آئے گا ٹھیک ہے انہوں نے ریڈ چلی پاودر حلدی نمک ایڈ کیا اور لسن کے جوے بڑی بڑی کٹ کر کے ایڈ کیے اس کے بعد اس کو اچھے سے یہ دیکھیں بھونا اور اب کہہ رہی ہیں یہاں پہ کہ دہیں ایڈ کر کر کہ اس کو بھوننا ہے بلکل بھی اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے دہیں ایڈ کر کر بھونیں گے تاکہ سائٹس پہ نہ لگیں یہاں پر جی میں نے جلدی سے یہ پٹیٹو پکوڑے ریڈی کر لیا اس کے بعد جی چٹنی ختم ہوئی تھی میں نے سوچا جلدی آج ہنڈیاں می بنا رہی تو میں جلدی سے کھڑے کھڑے چٹنی بنا لیتی ہریا پودینہ اور دھنیا کی اس کو میں نے ایک ایک گھٹھی لیا ٹھیک ہے ایک ایک بنچ اس کے جو اوپر بڑے ڈنڈیاں وہ نکال لینے اچھے سے ساف کر لینا اس کے بعد جی آپ لوگوں کو پتہ ہے سمپل طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے یہ ساف کرنے کے بعد اس کو اچھے سے واش کریں کیونکہ جتنے بھی لیبزو والی سبز ہوتی ہیں لائک پالک لائک دھنیا اور پودینہ وغیرے اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نا واشنگ کی ساف پانی میں دھونے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کو واش کر لینا اس کے بعد جی اس کو آپ لوگوں نے بلینڈ کر لینا اس کا طریقہ میں نے بہت 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 شیئر کیا آپ لوگ کے ساتھ اور اگر آپ لوگوں نے ابھی میری وہ ریسپی وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے چٹنیوں کی ریسپی شرکی تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیا کہ نہیں ٹھیک ہے اور ویسے میں اچھا میں ٹوپک کی طرح بات لیوں کہ ہوتی ہے موٹیویشن جو ہے نا لوز ہوتا ہے ہمارا کہ ہم لوگ ڈی موٹیویشن بلکل ہوتی ہے ہم لوگ سوچتے ہیں لیکن ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا ابھی میں نے دیکھ رہی تھی یوٹیوب سرچ کر دی سکرول تو کچھ تھے نیو چینل جن کے تھری منس میں مونیٹائز ہوئے جن کا واش ٹائم کمپلیٹ ہوا تو میں جو ہوں میں پھر میں نے یہ سوچتا ہے کہ شاید ان کا کم بہت بہت زیادہ اچھا ہے ان کا کم بہترین دیکھیں تھری منس میں بھی کسی کا کمپلیٹ ہوا کسی کا فور منس میں کسی کا سکس منس میں جیسے کہ کچن وی نونزے تو انہوں نے بتایا تھا کہ کافی سکس منس ہو گئے ہیں فور منس ہو گئے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی ویڈو کوئی وائرل ہوتی نہیں تھی تری یورز ہو گئے تھے تو یہ تھا کہ ان کا میں نے کام دیکھا کافی کافی اچھا انسپائرنگ کام ہے لیکن دیکھیں یہ ساری لکھ کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بہتر کیا ہے میرے اس انسان کے لیے اور کب بہتر ہے کب اس کو میں نے نوازنا ہے اور کب اس کو میں نے ابھی نہیں نوازنا تو اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھ لینا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا تو ہم انسان ہمیشہ پوزیٹیو رہے ہیں ہم لوگ سیٹسوائیڈ رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ایزا ہیومن بینگ ہم لوگ ہو جاتے ہیں ہم لوگ ہو جاتے ہیں ایکزوکسٹک ہو جاتے ہیں اور پھر سب کہنے بھی لگ جاتے ہیں کہ دیکھو اتنا ٹائم ہو گیا تو کچھ حاصل تو ہوتا نہیں ہے سب کہتے ہیں یہ نیچرل ہے اور ہم لوگ اس بات پر غصہ بھی نہیں کرنا چاہئے ٹھیک ہے یہ واقعی ریالیٹی ہے وہ لوگ کونسا کچھ غلط کہہ رہے ہیں چاہے وہ آپ کے اپنے کہہ رہے ہیں یا چاہے وہ باہر والے کہہ رہے ہیں کوئی اس میں مینز کے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی غلط بات ہے یہاں پر آجاتے ہیں ریسیپی کی طرف باتیں بہت ہو گئیں امی نے اچھے سے مسالے کی بھونائی کی اتنی اچھے مسالے کی بھونائی کی سارے ٹومیٹو وغیرہ سوفٹ ہو گئے اور یکجان ہو گئے بڑی بڑی کھڑی مرچیں ایڈ کر کے وہ ایڈ کرنی چکن کو ایڈ کر کے اتنا بھونیں گی کہ آل سیپرٹ ہو جائے گا چکن گل جائے گی اس پوائنٹ پر بھی انہوں نے دہیں ایڈ کی امی نے بلکل پانی کا میں نے دیکھا پوری ریسیپی میں ون ڈروپ آف وارٹر بھی نہیں گیا اس ریسیپی میں اگر آپ لوگ یہ اسی طرح ٹرائے کریں گے تو بہت بہت لذیز بنی تھی بہت اچھی بنی گی اچھی بنی تھی اچھا اس کو دھو کے میں جار میں جگ میں ایڈ کر لیا دہیں ایڈ کرتی ہوں میں ٹھیک ہے پانی نہیں ایڈ کرتی اور نمک ایڈ کر کے اس کو بلینڈ کر لیتی یہاں پر دیکھیں کتنی اچھی بنائی ہو یہاں پر آپ لوگ اس کی رنگت چک کر کے بتا سکتے ہیں کہ کس قدر اچھے سے اس کی بنائی ہوئی ہے اس ٹیچ پر اب لوگ ہم لوگ نے واش کی ہوئی ساف کی ہوئی کچنار ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے کچنار جب ایڈ کرنی ہے تب اس کو بھوننے بھوننے کے بعد بھی نا آپ لوگ نے اس کو ہلکی دھیمی آگ پہ دم والی آگ پہ آپ لوگ نے اس کو کوک ہونے کے لیے رکھتے ہیں یہ خود ہی اپنے پانی میں پکے گی ٹھیک ہے پانی بلکل نہیں جائے گا لاسٹ میں اس کا ایک سیکرٹ انگیڈرنس ہے وہ آپ لوگ نے ضرور دیکھنے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ ایڈ کریں گے تو آپ لوگ کی جو یہ سبسی اس کو چار چاند لگ جائیں گے اور اب یہ نیو نیو آئی ہے تو میں نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کی ریسپی دیا تو آپ لوگوں نے اس کو لائک تو ضرور کر دینا ٹھیک ہے چٹنی بھی ہوگی ریڈی یہاں پر میں آلو کے پکوڑے بنانے کے لیے اس کا بیٹر ریڈی کری تھی یہ بھی ریڈی ہوگی اور سبزی وہ بھی ہماری ریڈی ہوگی اور یہی تھا آج کے میں نے سیمپل سفتار وی لوگ ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اچھا جی آجاتے ہیں سیکرٹ انگیریڈنز کی طرف ٹھیک ہے لاسٹ میں امی نے ایڈ کیا ادھرک بڑی بڑی کٹ کیا پیاس ہری میرچ اور بڑی بڑی کٹ کیا ہوئے ٹماتر ایڈ کر کے اب اس کو اچھے سے ہلا کے اگین دم پہ رکھتے گی ٹھیک ہے یہ اس لئے کہ اس کی گریوی بنے اور جیسے کہ کچھنا رہا چھوٹی چھوٹی کہیں گئی پیاس موہ میں آئے گا ہری میرچ ٹماتر بگر آئے گا تو بہت اچھا لگے گا ٹھیک ہے یہ میں نے بھی سیکھی اور اگین انشاءاللہ میں بھی بناوں گی تو اسی طرح سے بناوں گی بہت اچھی بنتی ہے ظاہر سی بات ہے جب ہم لوگ کھانے کی شکل آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ کھانا سبزی لذیذ کتنی بنیاں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد یہ ریڈی ہے دم کی آگ پہ ہم لوگ اس کو مزید رکھتیں گے آئل سپریٹ ہو جائے گا اچھے سے گل جائے گی بلکل کچھ نہیں دے گی اور ہماری چکن کچنار گوش کچنار چکن بلکل اس کا سالن ریڈی ہو گیا آپ لوگ اس کے ساتھ چپاتی بنائیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ اس کے ساتھ باہر کی جو روٹی ہوتی ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں بہت اچھی بنتے ہیں اس کے بعد یہ حجی افتار کے بعد کا ٹائم لڑ انرجی بحال کرنے کے لئے چائے بنائیں اور یہ حجی سالن کی فائنل لک یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ اور چھوٹی سی جو میری تھی ڈیشیز تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کی آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی ملوں گی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ